نمسکر دوستوں آپ کا دوست انو سرما اس وقت موجود ہوں سرسا کے سرکاری اسپیٹل کے بلکل بہار اور ساتھیوں یہاں پر معاملہ ایک سامنے آتا ہے کہ سرسا کے سما سے بھی مان سنگھ ساکیہ جی ہے ان کے اوپر سرسا کے اوٹو مارکٹ میں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ساتھیوں لاتھی ڈنڈو سے جوڑدار طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے اور ان کی ٹانگ اور ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں ساتھیوں سبھی ساتھیوں سے گزاری سے جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں وہ ویڈیو کو کو زیادہ سے زیادہ شئر ضرور کریں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے ان کے بھائی بندو یکٹھے ہو چکے ہیں سبھی ساتھیوں سے گزاری سے BED کو زیادہ سے زیادہ شئر کریں مانسنگ شاکیہ جی ہے۔ کیوک ہر کسی کے سک دھک میں ہمیشیان آگے رہتے ہیں تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے کی آنیا کو زیادہ سے زیادہ شئر کریں آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے ان کا ہاتھ اور پیر توڑ دیا جاتا ہے؟ مانن سنگھ جی سوچا ہی نہیں کبھی سپنے میں نہیں سوچا جس موڈسل سے ریکنگ کی گئی دو لڑکے جو ریکنگ کر رہے تھے انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں موڈسل پہ ایک لڑکا چینج ہو گیا جو پہلے میری کلونی میں رہے گیا آج گل وہ سنترگر میں رہتا ہے منوچ چندہ اس کا نام ہے اس بندے نے پھر دو لڑکے بھیجے چوکی میں کسی فیصلے کو مسئلے میں لے گئے تھے اس فیصلے میں وہ لڑکے تھے موکے پہ اس لڑکے کا میرے فون نبر پہ جس بھائی کے بھائی میرا فون نبر ہے وہ فون رکھے گا میرے بھائی مجھے مجھے مندر کیا کرنا ہے میں تو لے نا پجاریوں کو کام ہے یا جس پر وارگا اس کو ملنا چاہیے یا جس کا حق ہے مجھے کیا لے دینا کہتا ہے بھائی اس مطلب میں مجھے بات نہیں کرنا ہوں مجھے آٹو مرگٹ میں جانا ہوا گاڑی کا کام کرنے کے لیے میری کل گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا تو بمپر ٹھیک کروایا تھوڑا ایسی کھولیں گر تو تھوڑا نورمل سے کام کروایا رات کو لیٹ ہو گیا جیسے میں روڑ سے آیا تو وہاں پہ کھڑے روڑ کے اندر ہے آٹو مرگٹ ساتھ آپ دیکھا ٹوٹا پڑا ہے ڈس کی سپیڈ پہ تھا بولا نیچے مورسل جان کے گرا کر بولے آپ نے مورسل میں آپ کی مورسل سے ہمارا آپ کی کار کے بیسے مورسل گریہ اور میری مورسل گریہ اور میری مورسل گاڑی سپیڈ گیا جو میں باہر دوں گا اور کئی نشان بھی نہیں جتا زیادہ بننے کوششن کر باہر نکل باہر نکل اس کے بعد مجھے مارنا شروع کر دیا یہ نہیں پتہ دو تھے چار تھے لیکن آنکھیں بند ہوگی میری اور وہاں پہ جب بھاگیا تو وہاں پہ جو موجود لوگوں نے اٹھایا اور اس کے بعد میں نے پھر میتر کو صور ملاغ پال کو فون کیا اسے سے کیونکہ اس کا ڈائلنگ میں نمبر تھا گھنٹے دو گھنٹے پہلے فون میں بات ہوئی تھی میری تو وہ آیا اس کے بعد میرے دو میرے دوست فلان فلانی جو سوسائیٹی میمبر ہیں اور سوسائیٹی جو میمبر ہیں انہوں نے مجھے سمالا آسپیڈل لے گا ہے اس کے بعد میرے گھر میں بتایا جائے اب میرا پورا پروارہ ہوا ہے نہیں آپ سے کیا دشمنی تھی کیا رنجیس تھی سر سچا یہ ساتھ چل رہے ہیں اس لئے دشمنی ہے اور گنڈاگردی جو ہو رہی ہے یہ گنڈاگردی پچھلے بات کرے تو سال دو سال سے یہ گنڈاگردی چل رہی ہے اور ہمارے محلے میں ایک بدماش کہہ لو اپنے آپ کو بیجے پی کا لیڈر کہتا ہے راکیش کھٹا رہی ہے شرے ہم وہ گنڈاگردی کرتا ہے ہماری کلونی میں کم سے کب چار پائی لوگوں پہ حملہ ہو چکا ہے آج سے ٹھیک دو سال پہلے سال پہلے سورو ناگپل پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی یہی مورسل نیچے گھرا کر اور سراؤگی جو وہاں پہ اگروا لیب ہے سراؤگی لگا اس کے سامنے مارا گیا تھا اس کو سریام پندرہ لڑکوں اور کہیں نہ کہیں پارٹی کی طرف سے اس کو فون کر کے اور سپورٹ کیس کو کمجور کر دیا جاتا ہے تو میں تو پارٹی کا برکر ہوں اب پارٹی دیکھنا چاہتی ہے بھی ایک جلا سے ہو جگہ پہ حملہ ہوا ہے کل کو ایم ایلے پہ ایم پی پہ بھی ہوگا اس آدمی کا اتنے حوصلے بڑھ چکے ہیں وہ راجنیتی کا پالا ہوا کتہ سمجھ لو اور وہ اپنے ساتھیوں ساتھ حملہ کرواتا ہے بالمی کی سماج کی آر میں وہ کام کرتا ہے وہ بالمی کی سماج کو آگے کرتا ہے تو میں چاہوں گا بالمی کی میرے دوست بھی بھائی بھی ہیں کیا بالمی کی سماج صرف یوز کرنے کے لیے رہ گیا کیا ایسے گھنڈا کرتی کرنے کے لیے رہ گیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا نیا ملنا چاہیے اور ایسا حملہ تبیشن میں کسی اور کو نہ ہو میں چاہوں گا سرکار سکتے سکتے ادم اٹھائے اور قانون اپنے بات کروں گا بھی سکتے سکتے ادم اٹھائے جو اور کوئی بین صاحب آدیم نہ مارا جائے جلوم بگنا جلوم نہ ہو یہ آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے مان شنگ ساکیا جی ہے ان کی ٹانگ اور ہاتھ کو توڑ دیا گیا ہے کس طریقے سے یہاں پر ان کے بھائی بندو بھی آئے ہوئے ہیں نمسکار جی کیا نام ہے سومراج جی میں فرنسلوں سے ہوں تو یہ جو عملہ ہوا ہے یہ پرسویں ایک میرے باوت ایک پچے تھی اپنے چوکی خیرپڑ چوکی میں تو وہ یہ لڑکے جو جنہوں نے مار پٹائی گئی ہے یہ ساتھ آئے ہوئے تھے تو اس بارے میں وہ لڑکوں نے کوئی اس تیم تو کوئی بات نہیں ہوئی مہارا آپ شریف میں سمجھوتا ہوگا ہم اپنے گھر چلے گئے کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن وہ بتا رہے نا کہ اس کٹاریا جی جو پہلے پورو پردان ہے وہ تھوڑا سی اپنی گھنڈا گھردی کے جریے لوگوں کو پورا عملہ کروا رہے ہیں تو یہ اس کو روکنے کے لیے ہم کل ڈی سی صاحب سے ملیں گے ایس پی صاحب سے ملیں گے پرساسن سے ملکے بات کریں گے بھی یہ گھنڈا گھردی یہ اتنا اس نے بڑھا رکھی ہے تو یہ بی جے بی کا تھوڑا لیڈر بھی بن رہا ہے تو اس کے لیڈری تو ہم بھی دیکھیں گے نا کیسے چلتا ہے تو اور بھی ساتھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے نمسکار جی کیا نام ہے گورب ناکپل میں پورا جو میمبر ہے جو کہہ سورو ناکپل کا پردر ہوں آج سے ڈیڑھ سال پہلے سورو ناکپل بھی حملہ ہوا تھا ایسے ہی وہ رکیش کٹاریا جیسے کروایا تھا اور آج یہ یہ مان سنگھ جی آپ کو پتا ہے ہر جگہ چلتے ہیں ہر کسی کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ کل کسی پنچائت میں مطلب پرسوس چوکی میں گئے ہوئے تھے اور وہی پہ کہتے ہیں مان سنگھ جی کا کہنا ہے کہ وہی پہ وہ لڑکے بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے آج حملہ کیا ہے اور بس اس پہ سخت ہے سخت کاروائی اور کل ہم ڈیسی صاحب اور ایسی صاحب سے ملیں گے اس لیے ہنجی بھائی صاحب کیا نام ہے اس طریقے سے سرے آم کھلے آم حملہ کرنا اور ٹانگ اور ہاتھ توڑ دینا ایک سماس سے بھی کیا کہنا چاہو گے پہلے میرے ملوہا میں سورپ ناکپال میرے پہلے پہلے اس نے حملہ کر رہا ہے اس کٹاری کا سارا کام کی ہوئے جی وہ ہی کروارا ہے جو کچھ کروارا ہے سوسائٹی کے اندر وہ بخلا گیا ہے کیونکہ اس برس کو پردانگی نہیں ملی ملی سوسائٹی کی اس لیے بخلا گیا ہار کے کھان بخلا ٹھا اس کی اور کبھی روز ایبلیشن ڈی آر پہ کبھی ریجسٹر آر پہ کبھی کچھ کموج کو کہتا ہے جی کموج نہیں ہے جی وہ بی سی میں آتے نہیں ہے جی یہ دو جھوٹھی شکایتیں چل رہی ہیں وہ حملے کروارنے میں ڈھوٹا ہے کہ میرے کو پردانگی ملے کیسے بی جی پی کا ساتھ اس کو ہے بی جی پی سے تو ساکیا صاحب بھی ہیں وہ تو ابھی جڑے ہیں نا ٹھو ٹیم پہلے وہ پہلے پرانے ہیں تو ان کی زیادہ سنی جاتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے کھلے آم سرے آم یہاں پر سما سے بھی مان سنگھ ساکیا پر حملہ موسیقا